ہسپٹلز پر بھی بہت زیادہ برڈن اور پریشر آیا تھا تو اس لیے ہمیں اس چیزے بچنا ہے اس وقت تک سب گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں یا ہیلت فیسلٹیز جو ہم نے بڑھائی ہیں تو اس وقت تو ہمارے پاس اویلیبلیٹی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف صوبوں میں جس طرح یہ پریشر زیادہ آیا ہسپٹلز پر تو وہاں پہ وینٹی لیٹر بھی کم پڑ گئے تھے تو یہ سچویشن یہاں بھی ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ تو ہم سب کو اس سے بچنا ہے اور اس لیے یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی ہے سن گورنمنٹ کی جو فری ٹیسٹنگ سرویس ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے جس شخص کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ فوری طور پر جو ہماری ہیلپ لائنہ سے رجوع کرے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے کے بعد وہ فردر احتیاط کر سکے تو ہمیں ویکسینیشن کو اور ٹیسٹنگ دونوں کو یقینی بنانا ہے اور یہ ہیلس دپارٹمنٹ یہ کام بہت ہی متحرک انداز سے کر رہی ہے جس شخص کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سن گورنمنٹ کی ہیلپ لائن سے رجوع کرے تاکہ فوری طور پر اس کا مفت ٹیسٹ ہو سکے اور جو لوگ ویکسین کے یہ الیجیبل ہیں وہ جائیں اور ویکسینیٹ کریں تاکہ زیادہ زیادہ نمبرز ہمارے ویکسینیشن کے ہو سکے یہ مردب آب صاحب اس پر کمنٹس کریں گے یہ خط سوشل میڈیا کے تھو ہمارے سب کے نالج میں آیا تھا اس کے بعد اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کا جو دائرہ کار ہے وہ کمکلیٹلی کنفائنڈ ہے کرپ پریکٹسز کے اوپر جہاں پر سرکار کو نقصان پہنچے نوکریاں ٹرانسفر پوسٹنگ یہ نیپ کے دائرہ کار میں نہیں آتا یہ بالکلی غیر قانونی خط نیپ کی جانب سے لکھا گیا ہے وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا اور سن گورنمنٹ اس بھرپور طریقے سے اس چیز کی مضمت بھی کرتی اور ہمارا کنسیڈرڈ ڈیو ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی افسر نے نیپ کے نیچے لیول پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس خط کو لکھا ہے اور ابھی فیلال چونکہ چھٹیاں چل رہے ہیں چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ سن گورنمنٹ اپنا پروپر لائے عمل اس حوالے سے تیار کرے گی اسی پہ ایک آرز کر دوں کہ آپ کے توسط سے چیئرمن نیپ سے یہ ریکویٹس کریں گے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کی انکوائری کریں کہ آیا یہ لیٹر جو ہے ان کی علم میں لائے بغیر نکالا گیا ہے یا وہ ان کو اس بات کی علم تھا مجھے پورا یقین ہے کہ چیئرمن نیپ کو اس لیٹر کے بارے میں بریف نہیں کیا گیا ہوگا کیونکہ یہ بالکل الیگل اور غیر آئینی طور پر ہے اور اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور اس پر پروٹسٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ جو کنفیوز پولیسیز ہوتی ہیں اسی وجہ سے بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں چیف میسٹر سندھ نے بہت پہلے ہی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ٹرانسپورٹ پھر ظاہر ہے اس میں ٹرین سرویز اور دیگر چیزیں بند کی جائیں کہ جو جہاں ہے وہیں رہے گا تو اس کا پھیلاؤ رکے گا یہ جو بابا ہے اور یہ سی ایم صاحب بار بار کہہ چکے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مختلف پروونسز نے تو پابندی لگا دی ہیں لیکن اگر صرف روڈ پہ جو ٹرانسپورٹ ہے بسز یا دیگر چیزوں کو تو رکا جا رہا ہے ٹرین سرویز چل رہی ہے ائر سرویز چل رہی ہے تو اس پر وہ عمل نہیں ہو رہا ہم جو چیز چاہتے ہیں یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے یہ ہمارے جو ٹارکس فورس میں جو ماہرین ہیں ہیلٹ کے انہوں نے کہا ہے یا پوری دنیا کے ڈاکٹرز برتنی چاہیے لیکن یہ جو کنفیوز میسج کہہ لیں یا کنفیوز یہ جو طریقے کار ہے اس سے ہم اکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکتے اس وبا کو روکنے میں جو ہم سٹیپ لے میں ایک صرف لائن آئیڈ کر دوں اس کے اندر یہ بڑا امپورٹن سوال پوچھا ہے اور آج جب ٹارکس فورس کی میٹنگ میں وزیرہ علیہ السیند کو بریف کیا گیا تو اس میں ائرپورٹ کے حوالے سے بات ہوئی کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ افراد ایسے ہیں جو آئے جن کا کووٹ پوزیٹیو ہوا یہ پاکستان سے باہر سے لوگ آئے ہیں جن کا جب ائرپورٹ پر ٹیسٹ کیا گیا ان کا ریزلٹ آیا تو بارہ افراد ایسے تھے جو کہ کووٹ پوزیٹیو تھے تو یہ جو بار بار چند گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جو جہاں بیٹھا ہوئے اس کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے یہ اس پوائنٹ آف یو کو ونڈکیٹ کر رہی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی موگمنٹ کو ریگولیٹ نہیں کیا تو انفورچنیٹلی یہ ایت کی چھٹیوں کے حوالے سے جو لوگ پورے ملک میں گھومیں گے پھیریں گے اس میں یہ وائرز جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے دیکھیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ جو یہ تنازہ تھا جس پہ چیئرمن بلاول پٹو زرداری صاحب نے نوٹس لیا اور اس پر چیئرمنسٹر صاحب سے خاص طور پر کہا اور انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے وہاں پہ جو افسران تھے جن کے لیے مقامی لوگوں کی شکایات تھیں ان کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا بھی دیا ہے سسپنڈ کر دیا ہے اور اس کی انکوائری بھی کرائی جا رہی ہے تو میں آپ کے توسط سے اس سب کو یہ آگا بھی دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی شنرہ پہنے دینا چاہتا ہوں ایک خاص طور پر اپنیشن مجھے آپ کے اپنیشن مجھے ترمس کی آگا بھی دیا ہے پانچ طور پر سبوں کا سنگلی بھی دینا چاہتا ہوں وہ کون خالیاں اس میں تو یہ تاریخ ہوئے تاریخ وہ کون خالیاں تو یہ تو پانچ طور پر کا احقار بنا ہے اور دوسرا آپ کے اپنی مقشل پھول نہیں کیونکہ اصل دور تک ایک بیان خالی آیا ہے ایک مقشل کو کس سے روکا ہے ہمارے پارلیمنٹ سیکٹری ہیں ہیلتھ کے اس پہ آپ کو مکمل طور پر بریف کریں گے اور پھر ان کے لیڈر آز اپوزیشن پہ میں کچھ بات کروں دیکھیں جی آپ کی جب ویکسین کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں ہم نے جب پہلے کہا تھا کہ ہمیں ویکسین کی اجازت دی جائے اس وقت سب سے پہلے تو اس بات پہ ڈیلے آیا کہ ویکسین کی اجازت دیں نہ دیں لیٹر لکھا نہیں لکھا کہ ایک لمبا ایک مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ویکسین ایک وائر کریں تو ہم نے جب ان کمپنیز سے بات کی جو ویکسین منسیکچر رہے ہیں تو ان کے پاس یہ پرابلم آیا ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے دنیا میں ویکسین اس وقت سب سے جو پریشیس کموڈٹی ہے وہ ویکسین ہے تو اس پہ وہ ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لیٹر آف انٹینڈ دیں تو ہم آپ کی بوکنگ کر دیتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کم دنوں میں اویلیبلٹی ہیں تو آپ ہمیں اس وقت پیسے دے دیں گے تو یہ ایک ہم نے اس وقت لیٹر لکھا جو سائن آسر شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ ہم نے ایک کروڑ ویکسین کی بوکنگ کی دی وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جی ہم آپ کے پاس یہ ہمارا انٹینٹ ہے ہم اتنی لینا چاہتے ہیں اس میں ہم نے چائنیز جو ہماری کاؤنسلیٹ ہے یہاں پر اس کو بھی اس کے ساتھ انگیج رکھا لیکن جو ریٹ ہے اس کی ریٹرمنیشن جو ہے وہ ڈرائپ نہیں کرنی ہے وہ وفاق کا ادارہ ہے اس نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس ویکسین کی وہ کیا قیمت رکھ رہے ہیں اب ویکسین کی دو کس طرح کی قیمتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وہ قیمت جو کمرشل مارکٹ کے لیے ہوتی ہے ایک وہ جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ کے لیے قیمت ہوتی ہے ہم آج تک ہمارے چیفمنٹس صاحب نے ہمارے اسیمبلی میں میں یہ بیان دیا ہے باقی جگہوں پر مختلف پریس کانفرنسمن میں کہا ہے کہ آپ ہمیں قیمت بتا دیں خط لکھا ہے کہ آپ ہمیں قیمت بتا دیں سو دیٹ ہم ان کو آرڈر پلیس کریں پھر ہم نے یہ ریکویس کی اگر آپ قیمت نہیں بتا رہے کسی وجہ سے یا گورنمنٹ تو گورنمنٹ میں کوئی ایک اس طرح کی نیگوسیشن میں آپ کو قیمت نہیں بہت پبلک کرنا نہیں ہوتی تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں ہمارے لیے ان پیسوں سے جس قیمت میں آپ خرید رہے ہیں اس قیمت میں ہمیں جو ہے وہ ویکسین لے کے دے دیں تو ہم اس ابھی اس مرحلے میں آج بھی چاسپورس میں یہ بات دسکسن میں آئی تھی اور آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو منسٹر ہیں سپیشل سلطان صاحب سے وہ بات کریں گے یا سر دنمر صاحب سے بات کریں گے تو دیکھیں کہ اس میں آگے جا کے کیا بات چھ باقی آپ کے علم میں ہیں کہ جس طرح صرف الزام لگائے جاتے ہیں لیڈر آف د اپوزیشن یا جتنے بھی ظاہر مخالفین ہیں اور وہ صرف الزام ہی ہوتے ہیں ان میں کسی کی کوئی سچائی نہیں ہوتی آج بھی جو ہیلس سیکٹر ہے سندھ گورنمنٹ کا خاص طور پر اگر آپ کوویڈ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں جس طرح ہماری منسٹر ازرا پیچوہ صاحبہ نے اس پہ دن رات کام کیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہسپیٹل جو ہیں وہ اپگریٹ ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ وینٹی لیٹرز بھی موجود ہیں دیگر جو فیسلیٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں پورے سندھ میں یہ کس وجہ سے ہوا یہ ایسی وجہ سے ہوا کہ جو فنڈز ہم نے رکھے گئے تھے ان کو پراپر یوٹلائز کیا گیا ہے یہاں پہ باقی الزام اب ان سے جب وہاں سے جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ کارکردگی آپ ضرور پوچھا کریں یہاں تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے چیئرمن بلاور پٹو ضرداری صاحب کے ویجن پہ ہمارے چیز منسٹر سندھ نے منسٹر ہیلپ نے بہت کام کیا ہے اور میں ملزا صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس لئے کچھ ایک صرف میں لائن ایڈ کرنا چاہوں گا آج کی آداد و شمار آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان بھر کی ٹیسٹنگ کے پنجاب کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں چالیس پوسر زیادہ ٹیسٹ ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ ہے پرفارمنس سندھ گورنمنٹ کی یا ہیلس ڈپارٹمنٹ کی یہ ہے ان وسائل کا استعمال کہ آج بھی کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کام کون کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کوئی آپ کو انفیکشل زیز کا ہسپتال نظر نہیں آئے گا انہی اسی کرونا کے مشکل حالات میں اس ایک سال کے اندر سندھ گورنمنٹ نے کراچی شہر میں نیپا کے مقام پر سندھ انفیکشل زیز ہسپیٹل سٹیبلش کیا اور آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ اس فسیلٹی کو کتنا اپریشیٹ کیا جا رہے ہیں آج پاکستان کی سب سے بڑی ویکسینیشن فسیلٹی کراچی شہر میں موجود ہے سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا نا اس ویکسینیشن فسیلٹی کو تو یہ وہ عداد و شمار ہیں جو کہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوز جو ہیں بغضے پیپلز پارٹی میں بھول جاتے ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرتے میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے حوالے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں یہ جنہ اسپطال اور نائی سی ویڈی کے خلاف بھی بہت کچھ کہتے تھے جب ان کے اوپر برا وقت آیا اور جیل کاٹنے کا پروسیسن کا سٹارٹ ہوا قید ہوئے ہو تو ان رائٹنگ لکھ کے دیا انہوں نے کہ میرا علاج نائی سی ویڈی میں کراؤ لکھ کے دیا اور یہ کہا کہ میرا ماضی میں علاج بھی تو نیچرل یہ تمام ہیلتھ کا انفرسٹرکچر جو ہم نے امپروف کیا تھا تب ہی تو اتنا بڑا آدمی جو ہے اپوزیشن لیڈر صاحب اتنے پیسے والے ماشاءاللہ زمیدار جدی پشتی کے زمیدار وہ ان اسپطالوں کی علاج کرا رہے ہیں تو یہ ونڈکیشن ہے صاحب گورنمنٹ کی پرفارمنس کی دیکھیں ہم تو بیسے بھی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کی خلاف جد و جہد رہی یا جہو بھی سلسلے رہے اس میں تو ساتھ ہیں یہ تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پوری تحریک کو کس طرح ہائی جیک کہلیں سبوداج کہلیں یا کیا کر دیا گیا جو ویجن میرے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا جو ان کی تجاویز تھیں جن پر عمل کر کر پی ڈی ایم کامیاب ہو رہی تھی جو انہوں نے کہا اے پی سی بلائی پی ڈی ایم وجود میں آئی پھر جو ان کی تجاویز تھیں کہ جی بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے اور سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے اور قانونی آئینی طور پر اس حکومت کو ہٹانا ہے تو اس کی طرف تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں بھی بائی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پارٹی جو جس کا نام اب ایک دفعہ پارٹی رکھ دینا چاہیے کہ ون ٹائم پارٹی مانگے تانگے کی حکومت اور پھر ایک دفعہ وہ سب کو معموم بنا کر آگئی ہو اور جب آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن میں پورے پاکستان میں ان کے پی ٹی آئی کے جو بھی کانڈیڈیٹ تھے ان کو شکست ملی ان سیٹوں پر بھی ملی جہاں پہ یہ جو پہلے سیٹیں ان کی رہی ہیں جنس پہ ایک کراچی کی آپ کے سامنے ہے اور ایک نوشہرہ میں جو تھی تو لوگوں نے ان کو ریجیٹ کر دیا پھر سینٹ میں بھی کامیابی ملی وہ جو ٹرائم میریسٹر کا اپنا ہاؤس ہے قومی اسیمبلی ہے وہاں پر بھی پی ڈی ایم کے امیدوار جو تھے گلانی صاحب ان کو کامیابی ہوئی اور حکومت کے جو امیدوار تھے وہ ناکام ہوئے تو یہ کس سمت میں ہم بڑھ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس جو ہے موب جو ہے پرائم میسٹر کے خلاف وہ اسی سمت میں ہم جا رہے تھے لیکن یکا یک وہ جو چھبیس مارچ کو مارچ ہونا تھا اس سے پہلے جو اجلاس کیا گیا اس کو منسلک کر دیا گیا استیفوں سے اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا گیا اور پھر بہت ساری آپ کے سامنے چیزیں آئیں پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا آج معیشت دیکھیں کہاں پہ ہے جو ان کی پالیسی ہے کشمیر پر ان کی کنفیوز پالیسی ہے اور یہ جو پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا جو آپس میں گٹ جوڑ ہے اس کی وجہ سے جو عام آدمی ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہوا ہے کرزوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں فارن پالیسی ہماری کسی کام کی نہیں ہے اور بہت سارے بنانے میں ان کو کمال حاصل ہے کہ جو بھی چیز آئے اس پہ آرڈیننس لے آتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لائے جائے اس پر بحث کی جائے آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے وہاں پہ کوئی پرنٹنگ مشین لگائی ہوئی ہے جہاں سے آرڈیننس نکلتے جا رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی احتیاط ہمیں برطنی ہے لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسے تم نہیں کہہ سکتے دیکھیں ان کے لئے پروگرام ہے فلانتھروپس بھی کام کر رہے ہیں جو مختلف ہمارے طرح کی ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں ہم نے ایک چیز کے لئے ضرور کا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جائیں وہ جس طرح کتاریں لگائی جاتی ہیں بھی ہوتی ہے پھر وہی اندیشہ ہوتا ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور آپ نے بڑی بیلیڈ سوال کیا ہے ایک اور چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لئے سندھ گورنمنٹ نے جو بے نظیر کاروبار سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بینک کے توسط سے اور ایک بہت ہی جامع پروگرام ہے کہ ان کاروباری حضرات کو جن کا کوویٹ کی وجہ سے ظاہر کاروبار بند ہوتا ہے ان کے نقصانات ہوتے ہیں ان کو لون کی ضرورت ہے تو اس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں سب کو سپورٹ ملے گی دیکھیں اس کے لئے انیشنلی طور پر جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے انہیں نے ون پوائنٹ فائف فلین مختص کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چیف مستر صاحب نے بھی اس کہا ہے کہ نو لیمٹ ہم اپنی ڈیولیپمنٹ کو کم کر دیں گے دیگر اخراجات کم کر دیں گے لیکن اس مد میں ہم جتنے بھی فنڈ چاہیے ہوں گے وہ مہیا کیے جائیں گے تو یہ بات تیہ ہے اور اس پر ہم لوگ عمل کریں گے آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمارے پاس ویکسین موجود ہی نہیں ہوگی ویکسین ہی نہیں موجود ہوگی تو یہ کیسے ہم لوگ ویکسین کر سکیں گے میں اس پر ایڈ کروں ہمیں وفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ایک لاکھ فر ڈے کی ویکسینیشن پر جائیں یہ وفاق کی طرف سے بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی جب ہم تھوڑا سا اور ہمارے ان کی سپلائی چین بیٹر ہوگی تو ہمیں وہ اور زیادہ ویکسین دیں گے تو ہمیں ڈیڑھ لاکھ کو بھی جا سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے مراد ہے کہ ایک لاکھ کراچی میں اور باقی جو ہے پتاس ہزار سندھ کے باقی جو شہر ہے عیدر آباد ہے سکھر ہے زارکانہ ہے جو بڑے بڑے جہاں پر میسٹ ویکسین سینٹر بنانے جا رہے ہیں تو یہ اس کانٹیکس میں کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ کی ہمیں سپلائی آئے گی تو اگر ہم مثال پیسے ان کو دیں گے تو بھی یہ ہوگا کہ سپلائی آئے گی وہیں سے آنی ہے کیونکہ ہمیں ڈیریکٹی نہیں مل رہی تو ہم تو ہم دخواق پر ہی لے رہے ہیں اس میں آپ انفرسٹرکچر کئی ساتھ پہلے لے کریں گے تب آپ ویکسینیز کر پائیں گے تو اچھی حکومتیں تو وہ ہوتی جو پہلے کام سٹارٹ کرتی ہیں تو اس لئے تمام انفرسٹرکچر لے کر دیا ہے ہلتھ رپارٹن میں تاکہ ویکسینیشن کو آچانی سے کیا جا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ مزید بھیتری دیکھیں گے جو انہیں میں کہا بھی حقیقت نہ ہے ایکشن تاہاں جو سامو موجودہ ایف آئی آر بھی تھی گرفتاریوں بھی تھی اتھیوں ایسے چوکے سسپنٹ کہو گئے ہو مختیار کار کے سسپنٹ کہو گئے ہو ایتھی کے ہٹائے ہو گئے ہو آئی آنیا وزدی کا انہیں تے کاروائی تھی یہ بھی تاہاں کے یقین تو جہ رہا ہے جے کہ ایسا جا مقامی مانوں آئیں جے کہ ایسا جیو بسندیوں آئیں انہیں کے مکمل طورت تحفظ لیندہ سے چیئرمن صاحب سخت ہدایتوں لینی ہو چیف مستر صاحب بھی ایٹ تپن کے چیئے چھلیوا آئی انہیں سا گڑوں کیسا نائنصافی نتھیں دی زیادتی نتھیں دی آئیں آسان جائے جے کہ مقامی مانوں آئیں بھی ہو آسان جائے جے کہ ہوتوں جہا نمائندان ایمین اے یام عبدالکریم صاحب آب ساجد جوکیو صاحب آب سلیم بلوچ صاحب آب یا آسان جائے حکیم بلوچ صاحب راجہ رزاق صاحب آران یہ سب انہیں سا گڑن آئیئے تھی نہ تو سگیت آسان جائے جے کہ لوکل مقامی مانون انہیں سا کوئی زیادتی کریں شاید 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 دیکھیں وہ جو آپ نے لوگوں کی بہتری کے لئے جو پروگرام ہے اس پر کام کر بھی رہے ہیں اور کام بیسے وہ بھی رہے ہیں اس پر شاید 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 صاحب کو جس طرح کوٹس نے اجازت دی اور پھر جب انہیں اجازت دی گئی تھی باہر جانے کی تو ایف آئی اے کو انہیں نہیں روکنا چاہیئے تھا اور جو کوٹ کے احکامات ہیں ان پر انہیں عمل کرنا چاہیئے تھا آپ کچھ کہہ رہے تھے کچھ رہے گئے تھے بہت انہیں الہی ماتاں سا بضاحت کئی تک کہنکھے بھی کیسا زیادتی کا انڈریڈی میں بھی ریپورٹ کچھ اچھی ہوئی ہے ابتدائی طورتیں پر مفصل ریپورٹ انیا اچنی آئے جہ میں جہ کوئی روڈ تھے جہ کوئی ڈچو تھے ہوئے وہ یہ زمین سرکاری زمین آئے جہ کا روڈ ہواری زمین آئے پر جہ کے گوٹ آئین ہوتے مقرر انہیں میں کینکھے بھی یا اجازہ نہ دی بھی تو وہ گوٹ آنے کے اتنے لڈائیں یا انہیں یہ خلاف کوئی ایکشن کھڑو شاہر آپ کوزیشن ہوں بیریئے ٹاؤن کی جانس سے ایک پیس نہیں ساری کی جو لوگ مصامت کر رہے تھے انہیں بیلڈر مافیا اور خفصہ مافیا کے نام کیا گیا اور بیریئے ٹاؤن کی اور بیریئے ٹاؤن کی محبود نہیں کسی کام کا رہے انہیں کیا آئیں کیا آئیں کیا آئیں کیا جانس سے جانس ساتھیں گے اس کی حالت سے حضرت کمت کو ہی کاون لائیں گے کہ یہاں سے پر بھی جانس کی محبود ہے اس کی بار کو آگے اس کی جانس سے نینے گے یہ کہاں یہ کہاں آئیں برک سے چیزیں جائیں گے اس کی تکر صورت ہے آپ کی سوالات میں پر چھتے ہیں دیکھیں ایک تو بھائی آپ کو عز کرو کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی اور کوئی شیلٹر بلاول ہاؤس کا بیریہ ٹاؤن کو ہوتا تو نہ یہ ایف آئی آر ہوتی نہ گرفتاریاں ہوتی نہ یہ ایکشن ہوتا تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ صرف ایک پروپوگینڈر اور الزام تراشیاں ہیں آپ کو پھر دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی جو وہاں پہ گاؤں ہیں جو مقامی باشندے ہیں جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان سے زیادتی نہیں ہوگی دوسرا آپ کا کوئسچن تھا کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں بہریہ کی دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ نے تیہ کر دی ہیں بلکہ کچھ وہاں پہ جو باؤنڈریز ان کی ہیں وہ بھی آلیڈی مینشن ہیں جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں بہریہ 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 بہریہ